پہاولپور شہر اور مضافاتی علاقوں میں خوشک سردی کی لہر میں قمی نہ ہو سکی خوشک سردی سے نزلہ زکام اور سینے کی بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ طیبی ماہرین نے خوشک سردی کی لہر کو شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین ان سے مسیح چفتیات جانیں گے جی امین آگاہ کی جگہ کیا صورتحال ہے دیکھیں خوشک سردی کی جو لہر پہاولپور میں ایک ہفتہ قبل شروع ہوئی تھی وہ اب بھی جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لہی بلکہ اس کے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خوشک سردی کی اس شدید لہر سے شہریوں میں جو ہے وہ صحر کا فقدان پہ جاتا ہے شہریوں میں موجود بیماریاں نزلہ زکام اور سینے کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہے تبی مہارین نے اس خوشک سردی کو شہریوں کے لیے انتہائی جو ہے خطرناک قرار دے دیا ہے دوسری جانب جو دھند کا حل کی دھند کا سلطلہ ہے وہ بھی یہاں پر شروع ہے حل کی دھند جو ہے وہ شہر بہاولپور اور مضافاتی علاقہ میں اس وقت ہے لیکن جو ٹریفک کی روانگی نہ صرف شہر میں بلکہ نیشنل ہائیوے پر بھی ٹریفک کی روانگی وہ معمول کے مطابق ہے لیکن یہ خوشک سردی ہے اس نے شہریوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے محکمہ مہارین کے مطابق بارش کا ہونا نا گزیر ہے جب تک بارش نہیں ہوگی یہ جو خوشک سردی کی لہر ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا تو محکمہ موسمیات نے بارش کی کوئی نوید نہیں دی آنے والے پورے ہفتے میں جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے آج جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجات 28 اور کم سے کم جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گیرد تک جانے کا امکان تھا دوسری جانب جو ہواوں میں نوی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا وہ بھی 67 فیصد ریکارڈ کیا گیا اور آج بہاولپور شہر میں ساتھ ہی تھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی شروع ہے جن کی رفتار جو ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی گئے تو طبی مہارین کے مطابق بارش کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن مہکمہ موسمیات بارش کی کوئی نویت نہیں دے رہا آنے والے چند دنوں میں بھی شہریوں کو جو ہے اس خوشک سردی کی شدید لہر کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو مختلف امراض ہیں انہوں نے بھی مسلسل جو ہے اضافہ ہونے کے امکانات موجود ہے تو طبی مہارین اس موسم میں بچنے کا احتیاط اپنانے کی ہدایت کر رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ گھروں سے جب نکلتے ہیں تو وہ خاص طرح پر مرسائیکل کے دوران جو ہے وہ اپنی حفاظتی ماسک پہنے یا پورے چہرے کو ڈھاؤں پہنے خاص طرح جو ہیلمٹ ہے وہ جس طرح سیفٹی کے علاوہ آپ کو سردی سردی بچائے گی اس کے علاوہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے جو سردی کی خوشک لہر ہے یہ شہریوں کو اس طرح بیمار کرتی رہ گی جب تک بارش نہیں ہوگی لیکن بارش کا شہر بہاولپور میں آنے کا بھی تک کوئی امکان موجود نہیں ہے بہاولپور سے آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا ملتان کو جانے کے جہاں پر شہریوں کو آج خسک موسم کے ساتھ دھنکا بھی سامنا کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم شہزاد ان سے جانتے ہیں جی وسیم آگاہ کی جگہ ملتان کی صورتحال کے حوالے سے دن پر تھنڈی ہوائی چلیں گے جو ملتان کے موسم میں تغیر پیدا کر دیں گے صبح اور شام کے وقت میں سردی پڑے گی جبکہ دوپیر کا جو وقت ہے وہ قدر گرم محسوس ہوگا آج دن نے بھی ملتان میں اپنے اثر دکھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے حد نگاہ آٹھ سو میٹر پر محیط ہو گئی ہے آٹھ زیادہ سیزارہ در جہراز پچیس ڈگری سنٹی گریڈ اور کم سے کم در جہراز بارہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسوں میں بھی واضح فرق نظر آیا ہے جو نوے فیصد سے اب چورانوے فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ماہرینہ موسمیات کے مطابق آئند آئینے والے دنوں میں بارش ہوئی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی اور پہ تب موسم کے مزید سرد ہونے کے امکان دی